حج کے دنوں میں تین کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے ہر محرم کے لیے ہر وہ بندہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے اس سے اس کے لیے چاہے وہ حج کا وہ مرے گا ہر محرم کے لیے تین کاموں سے رکنا ضروری ہے بہت ضروری ہے فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ اَمَّن يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَا لَا إِلَا إِلَّا هُو الصلاة والسلام على النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بَيِّنُوا بَلِّغُوا يَسِّرُوا بَشِّرُوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کے دن ہے جی خجاجِ کرام ماشاءاللہ جابی رہے ہیں پہنچ بھی چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کا حج جو ہے وہ قبول فرمائے اور جو دل کے اندر اشتیاق رکھتے ہیں جن کو کھچ پڑتی ہے اللہ رب العزت ان کا بھی یہ سامان اور یہ زادہ راہ اور یہ سفر آسان فرمائے یعنی اللہ پاک اپنے غیب سے مدد فرمائے اور میرا اور ہم سب کا سننے والوں کا دیکھنے والوں کا اللہ پاک انتظام فرمائے حج کے دنوں میں تین کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے ہر محرم کے لیے ہر وہ بندہ کے جس نے احرام باندھا ہوا ہے اس سے اس کے لیے چاہے وہ حج کا وہ مرے گا ہر محرم کے لیے تین کاموں سے رکنا ضروری ہے بہت ضروری ہے فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ رَفَس ویسے تو جمعہ کو کہتے ہیں میاں بیوی کے اپس میں ملنے کو اختلاط کرنے کو لیکن حالتِ حرام میں خامد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا بیوی اپنے خامد کے قریب نہیں جا سکتی تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے رَفَس یعنی زبان کے ذریعے سے بھی آپ جمع نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ کچھ ایسی گفتگو کہ جس کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی کے اندر اس قسم کی جو فیلنگز ہیں وہ اس قسم کی فیلنگز اٹھیں وہ ایسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے دوسری بات وَلَا فُسُوْقَ آپ کوئی بھی ایسی گفتگو جو گناہ والی ہو یا کوئی بھی ایسی فہش باتیں یا کوئی بھی ایسی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی ہو آپ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے وَلَا جِدَا آپ لڑائی جگڑا بھی نہیں کر سکتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی قسم کی لڑائی وغیرہ احرام کی حالت میں منع ہے تو تین کام جن کاموں سے منع کیا گیا وَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے